موسیقی نائک وہ ہوتا ہے جو سفل ہو جاتا ہے نائک وہ ہوتا ہے جو ایک سفلتہ کے بعد میں دوسری سفلتہ کے لیے کام کرتا ہے لگاتار سفل ہوتا رہتا ہے لیکن پیشن یہ اٹھتا ہے کہ اس نائکت کو پرابت کرنے کے لیے کس طرح کے راستے کو اس نے اکتیار کیا کیا محنت کی کیا پریاس کی اور کس طرح کی سفلتہ ہے اور اس نے حاصل کی اس وقت ہمارے ساتھ میں کوٹیلی اکیڈمی کے سنستھاپک سی او ڈیریکٹر شیدھان چوشی جی موجود ہیں آئیے شیدھان جی کا سواگت کرتے اور شروعات کرتے شیدھان جی کی کوٹیلی کو کوٹیلی بنانے میں یوگدان کیا رہا ہے تو کھر بہت مہتپن پریشن ہے ہی سہی لیکن پریشن یہ ہے کہ شروعات کہاں سے ہو یہ کوٹیلی کا جو نام ہے یہ کہاں سے آپ کے مند میں آیا کیسے اس کا بیجار اوپن ہوا پہلے تو پکش بیا دھنیواد ایسے تعریف کے لیے جو آپ نے شروعات کیا ہے ڈیفنیٹلی ایک ایسے شبد ہے جو کئی بار آپ کے جیمداری کو کور بڑھا دیتے ہیں کوٹیلی اکیڈمی ایک سنستھان ہے جہاں سیویل سرویسز راجی پرشاشرک سیوہ پی بی یو پی ایسی پی ایسی سیویل جج جترے بھی پہلار کی گورنمنٹ ویکنسیز آتی ہیں ان کی تیاری ہم کرواتے ہیں اور جیسا آپ کا پرشن تھا کی کورٹیلی کی شروعات کیسے کی کورٹیلی کی شروعات کیسے ہی تو میں تھوڑا فلیش بیک پر جانا چاہوں گا جہاں دوہزار تین میں ایک ویکنسی آئی تھی جو بیکنسی آئی تھی جس میں اونلی فر سٹسی وہ ویکنسی آئی تھی اور اس میں سٹسی کے سٹسٹ فارم بھر سکتے تھے تو جب یہ ویکنسی آئی تو لگا کیوں نہ اپنے اس حنر کو ایک بار ٹرائی کیا جائے جس کے آدھار پر ہم نے اپنے آپ کے استھاپیت کیا ہوا تھا جو کام چلے آ رہے تھے تو کورٹیلی کی شروعات دراصل ایک پوائنٹ پر جہاں اس ویکنسی کا آنا بیکنسی کے لیے ایسا کسی مارک درشک کسی یونٹ کرنا ہو جو ٹیم ورک کے ساتھ ہو تو ہم نے ڈیفرنس کرنے کے لئے ہی پلاننگ کیا کہ ایک ٹیم ورک کے مادیم سے ایسا ایک سنسان تیار کیا جائے جہاں ایک چھت کے نیچے کسی بھی سٹسٹس ہو اس کے سارے ڈاؤٹس کلیر کرتے ہوئے اس کا مارک پرشست کیا جائے اور اس پوائنٹ کے ساتھ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تو پہلے ہی بیچ میں ایسٹی ٹاپر سہید جب وہ اٹھارہ گزٹیٹ آفیسر سیلیکٹڈ ہوئے تو لگا کہ ہاں کچھ ڈیفرنس کیےٹ کیا جا سکتا ہے اور اس ادھار پہ ہم لگاتار چلتے گئے اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے لگ بگ دو دشک پورے ہونے والے ہیں اس بیچ کئی پرکار کی اتار چڑھاؤں کی بیچ لگاتار ٹاپر پرمپرہ کی اٹھارہ گزٹیٹ آفیسر یا پی ایسٹی یو پی ایسٹی سیویل جیج میں اچھے ریزلٹس کے مادیم سے اچھے پرشاشکوں کا پردیش اور بھارت میں ستھاپیت ہونا اور اس کے اندھ میں آتے آتے کوویڈ کال میں ساری ویوستھاؤں اور ویوستھاؤں کے بیچ جس پرکار سے کارٹیلینز نے شاست کی سیواؤں میں رہتے ہوئے ساماج کی سیوہ کی ان ساری چیزوں نے اس فلیش بیک کو بلکل تاجہ کر دیا جو اپنے سیمپل سا پرشاشن تھا لیکن میں پوری زرنی دوست بسرکہ کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میں اور پیشے جانا چاہوں گا شروعات کی مجھے اس پرشاشنے کرنی چاہیے تھے لیکن کارٹیل کے بارے میں نے اس پرشاشنے کی بھی کر لیا اس پرشاشنے میں شروعات کرنا چاہوں گا کہ آج جب آپ سروڈنٹس کو پڑھاتے ہیں جب انہیں کچھ موٹیویٹ کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی بچپن کی باتوں کو بھی ان سے شیئر کرتے ہیں شروعات آپ کی کہاں سے ہوئی سکولنگ کیا تھی اور کیا اس وقت ایسا کچھ لگا تھا کہ اس راستے پر آج یہاں پہنچ جائیں گے میرا جنم جاہاں ہوا مدhya pradesh کا اس سمیے کا سب سے آج تو خیر مدhya pradesh ٹھیک ہے آج ہوتھ بھارت کا سب سے پچھڑے ہی جلو اس کا ایک نام تھا اس کا نام آپ بھی سنگیں گے بستر میرا جنم وہاں ہوا ہے میں جگدالپور سے بلانگ کرتا ہوں میری ساری سکولی سکشہ دیکھشہ اور کاللج کی پڑھائی پریوہ ہی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے دراصل میرے منج میں کہنے کے ایک ٹیز تھی کہ جس سمیہ ہم U.A. کہ کیوں نہ ہم ایک ایسا کام کریں جہاں وہ یوہ جو اپنے ڈریم کیریئر کے اور جانا چاہ رہا ہے کچھ کرنا چاہ رہا ہے لیکن مارک درشن اور صحیح جانکاری کے ابحاؤں میں وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے کیوں نہ کچھ ایسی تیم ورک تیار کی جائے کچھ ایک سنسان بنایا جائے جس کے ادھار پر ہم ان کو صحیح جگہ تک پہنچنے مارک درشن دے سکے لیکن ایک بات یہ فیکٹ میں مانتا ہوں میشہ کہ کوئی بھی شکچھک یا کوئی بھی سنسان اپنے آپ میں شون یہ ہے بگ زیرو اچھے سٹوڈنٹس اچھے ریزلٹس اس کو ستھاپیت کرتے ہیں تو کارٹیل اکیڈمی کی ستھاپنا کے بعد جو سٹوڈنٹس آئے ریفنیٹلی انہوں نے جس طریقے سے محنت کیا اور جو کام ان کے ریزلٹس تھے اس نے کارٹیل اکیڈمی کو یہاں تک ستھاپیت کر دیا اور جب انہوں نے سفلتا پر آپ تکی تو آپ کو بھی ایک زیمیداری کا بھاو پیدا ہوگا کہ آپ تو بڑھنا ہے آپ کرنا ہی ہے زیمیداریاں سے بڑھتی چلی جاتی ہیں کیونکہ آپ کا کمپیٹیشن آپ کے سویان سے ہے اور جب آپ اپنے آپ سے کمپیٹیشن مان لیتے ہیں تو ہر بار نئی چونتیاں روج ہیں روج کی نئی چونتیاں روج نئے ٹاسک روج نئے ابھیان اور اس لگا رہنا یہی جندگی ہے سر میں بات کر رہا ہوں آپ کی سکولنگ کی یا آپ کے پریوار کی جو بیج اس کے اندر ہوتا ہے وہ پریوار کا ہوتا ہے پریوار کی جو ادرش ہوتے ہیں جو محنت ہوتی ہے جو دھڑتا ہوتی ہے وہ کون سے گھن پیرنٹس کے تھے جو آپ کے اندر ٹرانسپر ہوئے میں جیسے کہا کہ میں جگدلپور سے بلانگ کرتا ہوں وہاں ہم لوگ سہیوکت پریوار میں رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میری پرسنالٹی میں میں فیل کرتا ہوں اس بات کو میری دادی کا بہت بڑا یوگدان میں فیل کرتا ہوں پرسنالٹی ماتا پیتا تو نشکی دروپ سے ہوگا ہی دادی کا ساتھ بہت لمبے سمیت ہیں رہا اور ان کی جو دردتا اور جو اس سمیے کی امپاورڈ ومن میں مانتا ہوں ان کو جس طریقے سے انہوں نے ساری ویوستہوں کو سنبھالا تھا وہ کہنے کے مینجمنٹ کے کچھ گون تھے جو میں بچپنے سے ان کو دیکھتا آ رہا تھا ایک تو وہ پوائنٹ ہوا دوسرا یہ کہ جب آپ سیوکت پریوار میں رہتے ہیں تو مہ چوکی پورے پریوار میں بڑا بھائی تھا ہماری جنریشن کا سارے بھائی بہنوں کو سنبھالنا ان کو مینج کرنا یہ کچھ ایسی چیزیں ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بچپنے سے دیکھنے کے کارن وہ قوالیٹیز ڈیولپ ہوئی ہوں گی کہیں نہ کہیں اور آج اس کا بینیفیٹ ڈیفرینٹلی ملتا ہے جب آپ اپنے پریوار سے کچھ چیزوں کو لیتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں اور وہ چیز اپلائی کرنے کے لائک ہو تو دیفرینٹلی یہ کئی بار ایسا پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے اور ساتھ رکھتا ہے نہیں یہ بڑی جب میداری ہے اور آپ اس کو رسپونس میٹی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے نبھاتے رہیں تو ڈیفرینس کریٹ کنا یہ پاسیبل بھی ہو جاتا ہے اور کسی مدی کوئی بھی انسان دو ہی چیزوں سے مل کے بنتا ہے پہلا وہ بھوجن جو اس نے سوالو کیا شریر اس سے بنے گا اور وہ کتابیں وہ ساہت جو آپ نے پڑھا مننم کیا اپنے اندر سماہیت کر لیا وہ چیزیں آپ کے من کو تیار کرتی ہیں تن اور من یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہیں اور ان کے بیچ سامنوے صحیح تو ہی جیوان ساہی دیشا پرابت کرتا ہے تو جو اسکولنگ تھا میرا وہ گورنمنٹ اسکول تھا اور گورنمنٹ اسکول ہونا ہے کہ ناتے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس اریا کا سب سے بیسٹ اسکول تھا تو جب آپ سروسس چیزوں میں رہتے ہیں تو سرسٹتا آپ کی جیمیداری بن جاتی ہے اور اس قرم میں کہنے کے شروعاتی دور میں ہی ساہیت تکیو رجھان ہونا پھر دھیرے سے جب پبلک سروس کمیشن مجھے لگتا ہے کہ من کو ٹھیک کیا پھر جو ساہیت تکیو ہوتے ہیں کہیں آپ کے سماج کا آئینہ ہوتا ہے آپ ان چیزوں سے سماج کی ان چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں جو بھلے آپ کا جنم کہیں رہا ہو آپ کہیں رہے ہو لیکن ساہیت تکیو ہوں تو آپ کی کنیکٹیویٹی پورے بھارت سر ویشتر سے ہو جاتی ہے اور وہ کنیکٹیویٹی کہیں نہیں پھر آپ کو تیار کرتی اور سماج سے دیش سے ویوستہ سے جوڑنے کے لئے آج آپ مجھے دکھتا ہے کہ پورے دیشفر میں آپ کے پڑھائی ہوئے بچے پڑھچی پوست پر ہیں اور سیویل سر ویسیس میں ہیں اور آپ نے بھی چاہا کہ اس فیل میں آئیں آپ بنیں کیا سٹوری رہی کیسے وہاں کیسے شروعات ہوئی اور کیسے ادھر ترن ہوئی جو میں نے بات کہی دی وہ ریپیٹ ہوگا ہے کیونکہ میرا سکول کالیج سب بستر جگدالپور سرہ تو کہیں لگتا ہے کہ شروعات میں ڈیلے ہونا یا اس لیول کے پارتھ سامگری کا اپلبد نہ ہونا چھوٹی چھوٹی ایسی بات تھی جو آج لگتا ہے کہ بیمانی ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ کی اکساس ہوا ٹھیک اور اگر آپ کی اکساس تو مجھے لگتا ہے کہ جب تیاری کی ہم نے تو کہیں 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 ایریا سے پر پر وی میں گائیدنس کا اس وی پر پا پا چھوٹی کمیاں تھی جس نے رکھاوٹ کی مجھے فیل ہوتا ہے لیکن وہی چیزیں آپ سوڈن کو دے پا وہی چیزیں جب میں چیزوں کو پر دیکھتا ہوں چیزوں کو مجھے سمجھ سمجھ پر مہارت حاصل کرنے کوشش کی سبجیک پکڑ ٹھیک کیا تب تک ٹائم نکل چکا تھا اور ہو ہے کہ مدی پر سمجھ سمجھ دو سمجھ سمجھ پیس ٹھیک سمجھ سمجھ چیزوں نے ایسا دیفرنس کری کیا جو رسطہ تھا پرشاسن ادھکاری بننے کے جگہ بنانے کی اور چکر پڑھانا میرا پیشن بہت پیلیس رہا ہے چاہے میں گھر میں بھائی بہنوں کو پڑھاتا رہا ہوں یا اسکول کالیج کے ٹائم پہ پاکٹ منی کے لئے گھر پہ ایک پرمپرا تھی کہ آپ گھر سے لینی سکتے اور میوزک میں ہوگی ہونے کے کاند اگر آپ کو کیسٹ سائی ہیں اس میں مجھے اچھے سے آدھے وہ پندر روپے بیس روپے کی کیسٹ سائے کرتے ہیں اور ایک جیت تھی کہ اس شوق کے لئے گھر سے پاپس پیسے نہیں لینا ہے تو ایک سام کو ٹیوشن پڑھانا پڑھنے پڑھانے سے جوڑا رہنا ایک اچھی چیزیں تھی جس نے آگے چل کے ساری چیزوں کو چینج کر دیا اور پڑھانا چکی پیشن تھا تو وہ کورٹل ایک ایڈمی کا آدھار وہی پیشن بنا اور آج زرنی رنطر رتا سجاری ہے جب کئی سفل ہو جاتا ہے جس جگہ پر آج آپ ہیں ہم کئی لوگوں سے مخاطف ہوتے ہیں ایک جگہ پر پہنچانے کی بات میں آپ سے جب باتچیت ہوتی ہے آپ بہت سہج ہیں آج بھی سارا نے ہر بیٹی کو اپلپد ہیں یہ کیا ہے یہ آپ کے پاریوارک گون ہے یا کوئی اس کے پیچے کوئی ایک تھوس درشن ہے فلوسفی ہے سفلتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ جرنی ہے اور جرنی جاری ہے سفل ہو گئے ہوتے پھر شاید آوازشکتے نہیں کچھ کرنے کی تو چونکہ ایک تاسک ہے ایک جذبہ ہے ساتھ ہی ایک مشن ہے جس میں چل رہے ہیں جس میں ٹیم ورک ساتھ میں کام کر رہے ہیں ٹیم کارٹن لے آج میں بھلے آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں پر ایک پوری کی پوری ٹیم ہے جو ساتھ لگی ہوئی لگاتار کلاس سال رہے ہیں تیسٹ پیپرز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے لیے ڈاوٹ لیڈنگ سیشن لیے جا رہے ہیں سٹڈی مٹینل ٹائپ ہو رہا ہے تیار ہو رہا ہے اور یہ جب ساری چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہے اور اتنے لوگ جب آپ کے سہیوگی کی روپے ساتھ میں کام کرتے ہیں تو یہ کریڈٹ کسی ایک پر جاہی نہیں سکتا اور جب اتنے سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو جمعیداری بھی سبی کی ہے وہ جو اچیومنٹ ہے وہ بھی سبی کا ہے تو اس روپ میں مجھے لگتا ہے کہ سہجتہ ایک سامانے گونہ ہیں جو آپ میں بھی ہوت رہی ہیں آپ ایک کوی کی روپ میں راشتری سر بستہ پیت ہیں پر جس سہجتہ سے آپ انٹرویو لے رہے ہیں مجھے تو یہ بھی سیکھنے کی بات ہے اور ٹیچر ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ میں اچھا سٹوئنٹ بھی ہوں تو ہر جگہ جو سیکھنے کو بل جائے وہ سیکھتے رہے تو جیون سکارات بکتاس آگے بڑھتا رہے گا آپ نے ایک بات کہی کہ سفل ہوئے نہیں ہے سفلتا کی اور مجھے اس میں بشیر برسا پر شیر بھی یاد آگیا اور اسی سے ایک پریشن بھی نکلے گا کہ ہم نے جا کر دیکھا ہے حد سفر کے آگے بھی راہ گزر ہی راہ گزر ہے راہ گزر کے آگے بھی تو آپ جس جگہ ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سفل لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سفلتا نہیں ہے سفلتا آپ کیا مانتے ہیں بعض MORE کونسا پوئنٹ ہے جس کو آپ ماننے گے کہ آپlagen سفل ہوگئے ہیں وہ کیا ہوگئے ہیں میں نے کہا کہ سفلتا کوئی پوئنٹ ہوئی نہیں سکتا سفلتا اپنے آپ میں ایک جرنی ہے جہاں لگتا ہے کہ سفلتا ہے وہاں پہنچو تو مائل اسٹین بن جاتا ہے اس مائل اسٹون کے آگے پھر آگے جرنی ہے تو اس روپ میں مجھے لگتا ہے کہ سیڈیسفیکشن کے ساتھ پاریوارک ماحول میں لائف کو جیتے رہنا یہی سفلتا کا بیسیک پیرامیٹا ہے اگر یہ چیز نرنتر ہے تو آپ سفلتا کے قدم پر یا سفلتا کے راہ پر لگاتار چل رہے ہیں یہ مانا جائے آج آپ جب کوٹل میں سفلتا دکھا چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سیڈیس میں کچھ ایسی خاص قوالیٹی ہونی چاہیے تو شاید وہ سفل ہو چکتا ہے ایسی کونسی قوالیٹی ہونی چاہیے نشید روپ سے جو بدیارتی ہیں سٹوینٹس ہیں ابھیارتی ہیں جو سای سب دیوز کریں اگر ان میں کچھ بیسیک قوالیٹیز ہیں اچھا قوالیٹیز ایسا نہیں کہ وہ انہرینٹ ہوتی ہیں جنمجات ہوتی ہیں ڈیالوپ بھی ہوتی ہیں جب آئے تھے تو وہ انڈر کانفیڈنٹ تھے لیکن جب پوسٹ لے کے نکلے تو آج ان سے زیادہ کانفیڈ کوئی ہے نہیں تو کچھ قوالیٹیز جو ہے ان میں ہونی چاہیے اور آیوگ بھی اسیج کو چیک کرتا ہے جس میں سب سے پلائے کانفیڈنس آپ کے وقتیت پر کانفیڈنٹ ہونا بیسیک انیباریتا ہے پرشاشنی کا دکھاری میں وہی کانفیڈنس ہے اس کو پلاننگ کرنے سے اگزیکیوشن تک ہر چیز میں ہلپ کرتا ہے اس کا تدست ہونا وہ کسی اور اگر بائز ہے تو دیفرینٹیز سائیڈ نیڑے نہیں لے پائے گا اس کا جاگروک ہونا کہ سمسیاں کا سمادھان کس وے میں کیا جائے اس کا وشوص نہیں ہونا کہ لوگوں سے مل کے بات کریں اس کی بات جنتا تک پہنچے سمجھ پائے یہ کچھ بیسیک پوالیٹیز ہیں اگر یہ ہو تو دیفرینٹلی وہ پرشاشنی کا ادھکاری کی روپ میں سلیکٹ بھی ہوتے ہیں اور اچھے ادھکاری کی روپ میں ستھاپید بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ بیسیک پوالیٹیز ہاں ڈیفرینٹلی ہیں یہ پوالیٹیز وہ کونسی باتیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے مطلب کیا ایسی چیزیں جو بلکل نہیں ہونی چاہیے سٹوڈنٹ کے اندر اور یہی اس کو پیچھے لے جاتے ہیں انہی پوائنٹس دولے کا اوور کانفرنس بلکل کبھی نہیں ہونا چاہیے کسی پرکار کی بہترینٹلی ہیں آپ کا جو من ہے وہ پویتر پویترتا کا کئی اگلگ لگ لیا جاتا ہے مطلب میرا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ دیش کے لیے سماج کے لیے راشت نیوش کرنے کی بھاونا رکھتے ہیں یہ پویترتا ہے ان بھاووں کے ساتھ اگر آپ سوچتے ہیں تو دیفرینٹلی آپ کی سوچ سے ہی آپ کے کرم کے مار پرشاست ہوں گے اور یہ رستہ اچھے پرشاچی کا دکھاری کی روپ میں استھابید کرتا ہے تو اس کے علاوہ صحیح ٹائم ٹیبل بنانے کے لیے انشاست جیون کا ہونا ادھیان کرنے کے دوران لکھنے کے پرشاہ ہونا اپنی سمجھ کو بڑھانا یہ کچھ سی کوالیٹیز ہیں جو ہونا چاہیے اور اس کے وپرید جو چیزیں وہ نہیں ہونی چاہیے بہترینٹلی بہترینٹلی آپ کو لگتا ہے کہ کئی بار سفلتا تو موٹیویٹ کرتی ہے لیکن کئی بار ایسی چیزیں بھی آپ کو دیموٹیویٹ کرتی ہیں یا موٹیویٹ کرتی ہیں جو سفلتا ہوتی ہیں کیا اس ایسی کی آترہ میں کچھ ایسا ہو بھی ہوا آپ کو لگا کہ دیں آپ شاید اس سے آپ کو کنٹینو نہیں کرنا چاہیے کئی بار ایسا مند میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ چلے تو وہ کیسے ہوا ایسا کوئی پوائنٹ کچھ خاص یاد نہیں آرہ سے بتاؤں میں نے ہمیشہ ایک بات پیجور دیا تھا وہ تا ٹیم ورک ٹیم ورک میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بیسک پوائلٹیز کو لے کر چلتے ہیں اور اس پوائلٹی کے لوگ اگر آپ کے ساتھ ملتے چلے جائیں اور اچھی ٹیم بن جائے تو پھر رستہ سیدھے ہی ہے تو اس کرم میں میں جہاں تک نیچے مڑ کے دیکھ پا رہا ہوں مجھے ایسی کوئی یہ کورونا کال چھوڑ دیا جائے پینڈیمک میں جب لوگ ڈاؤن ہو گیا اور گورنمنٹ نے تعلیٰ کھول لے کا ہی احسر نہیں دیا اس پوائلٹ کو اگر میں چھوڑ دوں تو ایسی کوئی عویبستہ مجھے یاد نہیں آتی نرنترسہ چل رہے ہیں اور آج بھی نرنترسہ چل رہے ہیں پریوار کے علاوہ ایسے کوئی لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کی سفلتہ میں ان کی بھومی کا رہی ہو ایسے کچھ لوگ ہیں سبھی ہیں بہت سارے ایک دوں کی بات نہیں پریوار تو دیکھیں آدھار ہے جڑ ہے وہ وہاں ساری چلیوں کی شروعات ہی ہوتی ہے پریوار کے علاوہ اگر آپ تو یاد کرتے ہیں کہ آپ نے سکول میں کیس سے کیا سیکھا تھا آپ نکلتے ہیں آپ نے محلے میں جن لوگوں سے آپ کی سیکھنا سننا سمجھنے کی باتیں وہاں سے آپ نے کیا لیا آپ جس تیم میں کھیلتے تھے وہاں مطروں سے کیا لیا یہ ساری چیزیں اتنا لنبا لسٹ ہے کہ آپ اس کو کٹشوٹ نہیں کر سکتے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سبھے نکلتے ہیں تو اگر گاڑی آپ کے ساتھ سامنے ہے آپ ساہی تائم پہ پہنچا رہا ہے مجھے وہ بھی سوالتا پیرامیٹر ہے چھوٹی چھوٹی باتوں دن بھر دن رہتے ہیں اور شام تک انالیسز کرتے ہیں آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا ان ساری چیزیں کے بیچ کئی چیزیں جو اس رسطے ساہیت کی بات ہو چاہے وہ ویشوی طور پر جو گھٹا کرم ہو ساری چیزیں آپ کے اس واتھاوڑن سے ریٹیڈ ہیں اور پورا واتھاوڑن کا پربھاو آپ کے جیوان پر ہے ساری چیزیں جو پربھاویت کرتے ہیں ساری مجھے لگتا ہے کہ سکارات میں پربھاوی ان سب چیزوں کے آدھار میں ایک چیز اور ہے وہ ہے آدھятمکتہ اگر آپ اپنے دھرم سے اپنے آتما سے جڑے ہوئے ہیں تو نشید روپ سے آپ کو دیکھنے نجلیہ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہ پریورتن کہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہیں اپنی شکھاؤں پر آپ کام کر رہے لگاتا آپ الگ کام بھی کر رہے ہیں سورس اینرژی کیا ہے آپ کیا چیز ہے جو آپ چاہتے ہیں کی اس سے ہٹ کے آپ جاتے ہیں اور پھر ارزا لے جاتے ہیں نمبر ون تو میری فیملی ہے میرے بچے ہیں سوویش شام تک کام کرتے ہیں وہ انرژی دینے والا ہی ہے اس سے بڑھ کے ارزا کے سووٹ میرے سٹوینٹس ہیں جو کلاس بیٹھ لگاتا رہے ہیں ہماری کوئی کلاس پانچ چھے گھنٹے سے دس گھنٹے تک دس گھنٹے تک بیٹھ پڑھنا کئی بار یہ آسان کام نہیں ہوتا دیکھ نمی لیکن جب پڑھ بیٹھ پڑھ نمی بار لگاتا آٹھ سے دس گھنٹے پڑھ سو چھے ٹھیک ہو جاتی ہیں پرنام سکار آتما جائے آپ اردوگونہ کر دیتا ہے پرنام اپنے آپ میں سو صحیح ہونا یہ پرنام تک پہنچ ہے اور ریزلٹ سہیے پھر اینرڈی واپس لے چارج ہو جاتا ہے تکل ملاک انرڈی ان کاموں میں لگانا اور ان کاموں سے واپس لے چارج ہونا ایسا چکر ہے جو نیرنطرتا کو بنائے رکھتا ہے کچھ سٹوڈنٹ دیکھئے آپ ہجاروں سٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں آپ سفل ہوتے ہیں کئی اسفل سفلتا کا مطلب سفل سفل کلیر کر لینا نہیں ہے کیونکہ جو اگزام کلیر کر لیا اس کو سفل تو نہیں مانتا کیونکہ وہاں سے اس کے نئی جرنی شروعات ہے اب اس کو ٹریننگ لینا ہے جاب میں جانا 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 سمجھے آئیں گی وہ اکھپرکار کھتا بھی کہ پبلک سرویس کمیشن یا گورنمنٹ جاپ کی انٹرنس یہ کلیر کے گیٹ کی ترہ ہے اگر کلیر کا گیٹ اگزام پوائنٹ آفیس اگر کلیر اندر کیا سین ہوگا بلکل اگر آپ کلیر کو امیجن کر لو گیٹ سے آپ کو در ایسی نہیں لگی گا اندر جا کرنا کرنا جو کام کرنا ہے جنت کے لئے کچھ کرنا ہے یہ ایتھنا بڑا ٹاسک ہے اگزام کچھ نہیں لگتا اگر اگزام نہیں کلیر ہو پایا کسی کا مجھے لگتا جیوان سما پتی ہو جیوان بہت سارے کام ہے اگر کسی سیویل سرویس تیار ایمانداری سکی مجھے سمجھ سمجھ بہت مجھے لگتا کہ پوزیٹیو چینج کی ہو جاتا ہے اور وہ بہت کوئی بھی کام کرے وہ آپ کو بھیڑ ملگ جرائے جائے گا ایمانداری سے تیاری کرنا یہ ایک ایسا پونٹ ہے جو آپ کو یاد ہو پرشاست ادھیکاری کردے نہیں اچھے انسان روپ میں اچھے ناغرے روپ میں استابعت کردے گا اور آپ جو بھی کریں گے آپ کا ڈیفرنس نجر آئے گا سوال میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن کیا واقعی ایسا ہے کہ کوئی ایسا مابدن آپ نے تائی نہیں کیا یہ یہاں پہنچنا ہے اور کوئی ایسی مند کام چلا اس کو اور اچھے سکتا ہے لگتا ہے کہ اس میں اور سکوپ ہے ابھی اور کام کیا سکتے چیزوں کو اور بہتر کیا سکتا ہے ابھی آن لائن سیگمنٹ نیا سٹارٹ ہو گیا اس میں کچھ اور کچھ اچھا کیا سکتا ہے ابھی جو ہے ہاتھ میں اس میں ہی ساری کام ہے مجھے نیا کچھ سوچنے کہ آورشکتا نہیں اور اس کام کا بھی نیردتر ہونا مجھے مجھے رکھتا ہے سیڈیسفیکشن کے لیول پر پیرامیٹر کر سکتا ہے تو کسی نئے آیام کو رہنے سچا ہے کہ اس دائمینشن کو اچھا کیا جائے کٹیلی کو دستال بعد کہاں دیکھنا چاہتے ہم لوگ کہاں انوپچاری شکشہ میں شاید اسھور نے چاہا تو اگلے چونکہ آپ نے دس سال کھائے تو اسے فارمل ایجوکیشن میں ایک یونیرسیٹی گروپ میں بھی دیکھ پائیں گے سوڑا سا ایک سوڑا چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ دشکو کیلی سوڑا سوڑا فارمل ایجوکیشن میں اور سوڑا جلدی ہم سوڑا سوڑا اور ان شروعات ایک نیا ڈائمنیشن کرے گا سوڑا جی آپ ہم سے باتشیت کی اور بہت سوڑا جو سفلتا جب فرات جاتا ہے تو سامنے سامنے لیکن آپ کی جو باتیں اور ان کا مارک پشست کریں گی اور جو آپ نے کہا کس کس نئی ہے کہ ہم پوری شپ کامنا ہے آپ کو پیشت کر رہے ہیں مانگل کامنا ہے کہ آپ جو کریں اس میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں بہت سارا دنیواد ہم سے باتشتر کرنے کے لئے دنیواد آپ کا